بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ کی زندگی میں اہم تھی آپ نے اسے چھوڑ دیا مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں اور انسانیت کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے بہت سارے معاشروں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ کسی معاشرے میں بعض چیزیں ویلیو رکھتی تھی کسی معاشرے میں بعض چیزیں اہمیت رکھتی تھی لیکن اس قدر اس معاشرے کو خراب کرنے والے لوگوں نے اس قدر اس بات کی ترویج کی اس قدر ان افکار کی ترویج کی کہ آہستہ آہستہ اس خاص معاشرے سے خاص ویلیو اس ختم ہو گئے مثال کے طور پر ہم اپنے زمانے کو لے لیتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک وقت ایسا تھا جہاں پر صداقت اچھائی اور اچھا سلوک کرنے کی اہمیت تھی لیکن اس قدر بعض چیزوں کو دہر آیا گیا کہ آج کل صداقت کو بےوقفی سمجھا جاتا ہے اس خاص فکر کو اس قدر بار بار دہر آیا گیا اس قدر تعقید کی گئی کہ آہستہ آہستہ ہم یہ یقین کرنے لگے کہ صداقت اچھی چیز نہیں ہے صداقت کو بےوقفی کی جگہ ریپلیس کر دیا گیا اور معاشروں سے اچھائیوں کو خوبیوں کو ویلیوز کو اسی طرح ختم کیا جاتا ہے اسی طرح ختم کیا جاتا ہے جو کسی خاص معاشرے کے دشمن ہوتے ہیں یا ایسے اناثر ہوتے ہیں جو اس معاشرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جو اس معاشرے کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو وہ اسی طرح ویلیوز کو ریپلیس کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں ایک زمانے میں ہمارے ہاں پردے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی لیکن اس قدر اس کے خلاف پروپاگنڈا کیا گیا ہے اس قدر اس کے خلاف تبلیغ کی گئی کہ آج کل ہمیں یا ہماری نوجوان نزل کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ پردہ کرنا بیک ورڈ ہونے کی علامت ہے اور بے ہجابی ایڈوانس ہونے کی علامت ہے اس قدر ہمارے ہاں ویلیوز کو چینج کیا گیا اور جان بوجھ کر یہ کام کیا گیا کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا بالکل ممکن ہے کہتے ہیں ایک دن ایک کسان کسی شہر میں جاتا ہے اور وہاں سے ایک بکرا خرید کر رہتا ہے وہ شہر سے خارج ہوتا ہے اس حالت میں یہ بکرا اس کے کاندو پر ہوتا ہے چار دوست جن کا کام چوری کرنا ہوتا ہے جو چور ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسان ایک بہت زبردست بکرا لے کر جا رہا ہے ابھی وہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ فیزیکلی طور پر انگیج نہیں ہو سکتی کیونکہ کسان بہت طاقتور ہے بہت مضبوط شخص ہے لہٰذا یہ پلان بناتے ہیں پلان کرتے ہیں اور پلان کو عملی کرنے کے درپے ہوتے ہیں یہ کسان شہر سے باہر نکلتا ہے بکرا اس کے کاندو پر ہوتا ہے پہلا چور اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے کتے کو اپنے کاندو پر کس لیے رکھا ہے اور اس کتے کے ساتھ اگر تم اپنے گاؤں میں داخل ہو گئے تو لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے یہ کسان ہنس کر جواب دیتا ہے بھائی یہ کتہ نہیں بلکہ بکرا ہے وہ چور کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گئے ہو یہ بکرا نہیں بلکہ کتہ ہے اور یہ کہہ کر گزر جاتا ہے یہ کسان آگے جاتا ہے اپنا ہاتھ اس بکرے کو لگاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے کاندو پر کتہ نہیں ہے بلکہ بکرا ہے کچھ آگے جاتا ہے دوسرا چور اس کے سامنے آتا ہے اور پوچھتا ہے سلام دعا کرتا ہے سلام کرتا ہے اور یہ کسان جواب دیتا ہے یہ چور پوچھتا ہے کہ اتنا خوبصورت کتہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے یہ کسان دوبارہ جواب دیتا ہے ہنس کر کے بھائی میرے یہ کتہ نہیں ہے بلکہ یہ بکرا ہے وہ چور دوبارہ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کتے کو بکرا کہہ رہے ہو یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اور یہاں پر کسان کے دل کے اندر ایک شک کی کیفیت پیدا ہو جاتی جب وہ دوسرا چور چلا جاتا ہے یہ بکرے کو نیچے زمین پر رکھتا ہے اسے دیکھتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے کاندوں پر بکرا ہی ہے اور دوبارہ اپنے کاندوں پر رکھ کر وہ کسان چلنا شروع کر دیتا ہے کچھ دور جا کر تیسرا چور اس کے سامنے آتا ہے اسے کہتا ہے بھائی یہ کتہ اپنے کاندوں پر میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ کسی شخص نے کسی کتے کو اپنے کاندوں پر رکھا ہوا ہے اب وہ شک اس کسان کے دل میں اور مضبوط ہو جاتی اور کہتا ہے یہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ کہیں مجھے توہم تو نہیں ہو رہا کہیں میں غلط تو نہیں سمجھ رہا کہ واقعا میرے پاس کتہ ہو لیکن میں اسے بکرا سمجھ رہا ہوں اسے دوبارہ نیچے رکھتا ہے شک کی کیفیت میں تردید کی کیفیت میں دیکھتا ہے اور دوبارہ اس بکرے کو اپنے کاندوں پر رکھ کر جانے لگتا ہے اب کچھ دور ہی جاتا ہے کہ چوتہ اور آخری چور اس کے پاس آتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے کتے کو اپنے کاندوں پر تم نے رکھا ہوا ہے کہیں تم اسے بکرا تو نہیں سمجھ رہے چوتے چور کی جب یہ بات سنتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں یقیناً غلطی پر ہوں در حقیقت یہ کتہ ہے جسے میں بکرا سمجھ رہا ہوں اپنے ساتھ سوچنے لگتا ہے اگر میں اس کتے کو لے کر اپنے گاؤں چلا گیا تو لوگ مجھ پر ہنسیں گے لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے اسی وجہ سے وہ اس بکرے کو وہیں چھوڑ کر اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور جب وہ کسان چلا جاتا ہی ہے چار چور آ کر اس بکرے کو لے کر اس کے ساتھ زبردست احتمام کرتے ہیں اسے زبا کر کے زبردست احتمام کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھا لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے سوشل میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے مختلف ذرائعوں سے بعض افکار کو بعض اعتقادات کو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے اور اس قدر اس کا پرچار کیا جاتا ہے اسے اس قدر ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں یقین ہونے لگتا ہے اور ہماری زندگی میں جو اہم ویلیوز ہیں جو حقیقتاً ویلیوز ہیں وہ اپنی جگہ ریپلیس کر رہے ہیں پچھلے زمانوں میں صداقت اور اچھائی نیکی کرنا ایک اچھی ویلیوز تھے لیکن اس کی جگہ آج کل برائی اور مکاری نہیں لے گئی اس سے پہلے زمانوں میں ہجاب کرنا ایک بہت اہم ویلیو تھی لیکن اس کی جگہ بے ہجابی نہیں لے لی ہے یا آہستہ آہستہ یہ بے ہجابی رائج ہو رہی ہے اور اسی طرح مختلف انسانی اقدار کو ریپلیس کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس حوالے سے خوشیار ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ایک بات کو پانچ بندے دس افراد بیس افراد ریپیٹ کرے تو ہم اسے حقیقت سمجھنے لگیں نہیں پروپیگنڈا پروپیگنڈا اسی طرح کام کرتا ہے کہ ایک ہی بات کو چند افراد اندن ریپیٹ کرتے جاتے ہیں ریپیٹ کرتے جاتے ہیں اور سامنے والے کو یقین ہوتا جاتا ہے نیوز کے ذریعے مختلف فلموں کے ذریعے مختلف شراموں کے ذریعے ان ویلیوز کو فروغ دیا جا رہا ہے تو ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے فریب نہیں کھانا اور اس طرح سے ہمیں فریب دیا جا سکتا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلے ولوک تک اللہ حافظ